السلام علیکم آج ہم آکسفورڈ مارڈن انگلیش بک 3 کا ایک چپٹر دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مائی ارلی ہوم یہ ایک بہت ہی مشہور بک ہے بچوں کی بلیک بیوٹی جو این ایس سیول نے لکھی تھی اس میں سے لیا گیا ہے تھوڑا سا بتا دوں میں بلیک بیوٹی دنیا کی بچوں کے لیے مشہور ترین کتابوں میں سے ایک ہے اور غالباً ٹاپ ٹین بکس میں آتی ہے حالیٰ کہ جب شروع میں لکھی گئی تھی تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بچوں کے لیے لکھی جا رہی ہے لیکن پھر بچوں میں یہ زیادہ مقبول ہوئی اور این ایس سیول آج سے میں اقال سے کوئی ڈیٹھ سو سال پہلے کی بات ہے جب وہ حیات تھی اور بچپن میں وہ جیسے کہ اکثر آرثرز ہوتے ہیں نا غریب سے محل سے آتے ہیں مشکل سے پروپلمز پریشانی ہیں وہ سب تو تھے ہی ایک انسیڈنٹ ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ وہ کہیں جا رہی تھی اور ایکسیڈنٹ میں ان کے دونوں ٹکنے کی ہڈیاں فریکچر ہو گئے تھے تو وہ بڑا مسئلہ تھا جب کسی کے ٹکنے کی ہڈیاں فریکچر ہو جائے گی تو اس کو چلنا پاسبل نہیں ہوگا تو بڑی مشکلوں سے انہوں نے جائے وہ کرچز سے بیساکیوں کے ساتھ سہاروں کے ساتھ چلنا شروع کیا تھا اور وہ کہیں بھی تھوڑے سے فاصلے کو بھی کہیں جانا ہوتا تھا تو وہ کیریجز کے ساتھ جاتی تھی ہیں یعنی ہورس کیریجز کے ساتھ تو اتنا زیادہ ان کا ہورس کیریجز کا یوز تھا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے گھوڑوں کے بارے میں نوٹس کرنا شروع کیا گھوڑوں سے ان کو لگاؤ ہو گیا گھوڑوں سے محبت ہو گیا اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ایک بہت ہی کلاسک نوول کریٹ ہوا جس کا نام ہے بلیک بیوٹی تو کیسے نا کس طرح سے مشکلوں میں سے ایک خوبصورتی نکل کے آتی ہے یہ ہمیشہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کتابوں میں بہرحال تو شروع کرتے ہیں انہوں نے ایک بڑا زبادہ سنوول لکھا اس نوول کا ایک ٹکڑا یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں ہمیشہ سے کہ جب بھی ہم کوئی چپٹر سمجھنے جا رہے ہوں تو میں آپ سے ریکیسٹ کروں گا کہ آپ اس کے ویڈس کی میننگ نکال کے رکھیں اس ایکسسائز کا مطلب ہے مقصد ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے میں چپٹر سمجھاؤں تاکہ آپ خود سے سوالوں کے جواب نکال سکیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ویڈس کی میننگ نکال کے رکھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی میری بات تو شروع کرتے ہیں ایک 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 کہانی کا پورا نام ہے اس نے بھی آگے جا کے آتا ہے کہ ایک گھوڑے نے اپنی اندرے کی کہانی خود سنائی ایک دہن میں لکھ لیے گا The first place that I can well remember وہ پہلی جگہ جو میں اچھی طرح یہ مجھے یاد ہے was a large pleasant meadow وہ ایک بہت بڑا سا ایک بڑا فرد بخش سوہانہ سا meadow تھا چراغہ تھی جہاں چراغہ کرتے تھے ہم with a pond of clear water in it اور اس میں ایک بھی کچھ صاف پانی کا طلاب بھی تھا some sherry trees leaned over it اور کچھ سایہ دار درخت lean کرتے تھے چھکے ہوئے تھے اس کے اوپر and rushes and water release grew at the deep end اور اس کے اندر آگے جا کے rushes and water release وہ پیدا ہوتے تھے یا وہ موجود ہوتے تھے پہلے تو میں آپ کو یہ دیکھا دوں یہ rushes and water release کیا ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ water release ہیں پانی کے اندر اگنے والے پھول ہوتے ہیں اور یہ rushes کچھ پودے ہیں ان سے یہی پانی کے ساتھ ساتھ پانی کے کنارے کے ساتھ ساتھ تو بعض وقت پانی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو واپس سلتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ سایہ دار درخت اس طلاب کے اوپر جو ہے وہ اپنا سایہ کی رکھتے تھے لینڈ اوور ایٹ اس کے پر جھکے ہوئے ہوتے تھے تو جب درخت کسی چیز پر جھکا ہوا ہوگا تو آٹومیٹکلی درخت کا سایہ اس چیز پر پڑا ہوگا تو سایہ رہتا تھا جس کے وقت پلیزنٹ رہتا تھا وہ اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ پودے اوگے ہوتے تھے ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ مطلب جہاں جا کے وہ گہرا ہو جاتا تھا تلاب وہاں تلاب کی جہاں گہرا ہی زیادہ ہوتی تھی گہرے والے حصے میں جا کے وکونا یا وہ طرف جہاں گہرا ہی زیادہ تھی وہاں پہ پہ وارٹریلیز儿 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ الا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ و ن ڈ ویڈtil ڈ و اک British کیب کو کہہ جنتا تلاب کی بھیUST چھنے کے لئے مطلب اک گیٹ جو ڈ ڈ چایہوز بابی وجہ ہے ہے خاص د ر ضغط کے دوسری طرف ہم دیکھتے تھے تو ایک طرف ہمیں نظر آتی تھی ایسا ایسی کھیتی جس کو کہ ابھی پلو کیا گیا ہے جس کے اندر کے حل چلائے ہوا ہے حل چلی ہوئی حل چلے ہوئے میدان ہمیں دیکھتے تھے تو یوں کہلیں کہ ایک اگر میں تھوڑا آپ کو تجزیہ دکھاؤں تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ طلاب ہے چاروں طرف چرنے کی جگہ ہے اور یہ اس طرح سے ایک ہیج ہے اس کے ایدھر جو ہے وہ فیلز ہیں کھیتوں کی یہاں پہل چلے رہے ہیں طلاب میں پانی ہے یہاں پہ گھوڑے دور رہے ہیں چل رہے ہیں کر رہے ہیں اور ان کے گرد جو ہے وہ ایک بار لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جو ہیج تھی وہ جو بار تھی اس کے ایک طرف جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے کہ ایک حل چلی ہوئے میدان ہے کچھ اور اس بار کے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے تھے تو چونکہ بار گولائی میکسیمون لگی ہوتی ہے تو وہ ایک طرف سے دیکھتے تھے تو ہمامے کھیت نظر آتے تھے یا حل چلی ہوئے میدان نظر آتے تھے اور دوسری طرف دیکھتے تھے تو ہمیں نظر آتا تھا ہمارے ماسٹر کے گھر کا دربازہ جو کہ سڑک کے کنارے موجود تھا مطلب تو کھڑا ہونا ہے تو گھر کھڑا ہونا مطلب کیا بولیں گے گھر موجود تھا ایڈ ڈی ٹاپ آب ڈی میڈو وز آ گروو آف فیڈ تریز اور اس میڈو یعنی یہ جو ہماری چراغہ تھی اس کے بلکل اوپر والے حصے پر جیسے کہ زمین اممان سٹریٹ نہیں ہوتی چراغاؤں کی زمین تھوڑی ہیلی بھی ہوتی ہے بعض اپاد تو وہ جو ہیل کی اوپر والا حصہ تھا وہ جو چھوٹی سی پہاڑی نماسہ علاقہ تھا اس کے اوپر والے حصے پر جو ہے وہ فیڈ کے درختوں کا ایک جھنڈ تھا ٹھیک ہے اچھا فیڈ تریز کیا ہوتا ہے ابھی دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہ ہیں فیڈ تریز ٹھیک ہے جو تو ان درختوں کا ایک جھنڈ تھا تو ایک طرف ہمارے جو جو چراغہ تھی اس میں اور اس کے نچلے والے حصے پر یعنی اگر ایک آپ کہیں گے نا کہ جیسے میں نے بتایا کہ تھوڑا پہاڑی سا علاقہ تھا ایک طرف سے اوچھا تھا وہ حصہ جہاں ان کی چراغہ تھی اچھا چراغہ سمجھتے ہیں نا وہ میدان جہاں پہ گھاس پوس ہو اور جانوروں کو چھوڑ دیا جائے چڑھنے کے لیے چلنے پھرنے کے لیے بھاگنے دورنے کے لیے ٹھیک ہے نا اور بلکل جو نچلے حصے پہ اس چراغہ کے نچلے حصے پہ بہر آئی تھی ایک ندی رک ندی جس کے اوپر کے جو کنارے تھے بینکس کہتے ہیں دریا کے ندی کی کناروں کو وہ کافی سٹیپ تھے سٹیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح سے تھے جس کے واسے ندی گہری ہو گئی تھی ٹھیک ہے ان میں چڑھائی تھی کافی تو اس چڑھائی کی وجہ سے ندی سورسی گہری ہو گئی تھی تو بروک میں آپ کو دکھا دوں ندی دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے دونوں کنارے اگر آپ دیکھیں بینکس کہیں گے اگر یہ اونچے اونچے ہوں گے اب یہ بہت نیچے نیچے سے ہیں اگر کنارے اونچے اونچے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ سٹیپ بینک ہیں ٹھیک ہے دیکھیں شاید کوئی ہمیں ایسا مل جائے اس کے سٹیپ بینکس ہوں ٹھیک ہے جیسے یہاں اس طرف آپ کہہ سکتے ہیں اس والی تذکیر میں کہ اس کے تھوڑا سٹیپ بینکس ہیں تھوڑے اونچے ہیں اور تھوڑا سا چڑھائی کی طرف جا رہے ہیں چاہے کہ ایک بڑا خوبصورت سا میڈو ہے اور بلکہ میں آپ کو میڈو بھی دکھائی دوں تا کہ اس سے آپ کی امیجنیشن ٹلیئر ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہے ایک چراغہ یہ ایک میڈو ہے جس کے بیچ میں ایک طلاب ہے جیسا پانڈ کا تھا ایک کونے پر جائے وہ درخت اوگے ہیں وہ فیر ٹریس سے ٹھیک ہے اور ایک طرف جو ہے وہ ایک جھڑنا جا رہا ہے یہ دیکھیں بلیک بیوٹی کی تصمید دیکھیں ایک جھڑنا جا رہا ہے جس کے دونوں طرف بینکس ہیں پیچھے ان کو اپنے مالک کا مکان نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی خوبصورت سی سوہانہ سے انہوں نے ایک منظر کی جاتا یہ مختلف بلیک بیوٹی کے جو مناظر لوگوں نے اپنی امیجنیشن سے بنائے ہیں کہ بلیک بیوٹی شاید ایسی جگہ پر رہتا تھا ٹھیک ہے تو واپس چلتے ہیں میڈو دکھا دیا ہم نے آپ کو جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنی امی کا دودھ پیتا تھا ایس ای کود نوٹ ایچ گراس کیونکہ میں نہیں کھا سکتا تھا گھاس دن کے وقت میں رہن بائی ہر سائید میں ان کے ساتھ ساتھ بھاگا کرتا تھا اور رات کے وقت میں لیٹ جاتا تھا ان کے پاس ہی جب گرمیاں ہوتی تھی جب گرمیاں ہوتی تھی ہم کھڑے ہوتی تھی تو ہم ایسا کیا کرتے تھے کہ ہم کھڑے ہو جاتے تھے اس طلاب کے ساتھ طلاب کے ساتھ اس سائے میں جو کہ درختوں کا ہوتا تھا اور جب سردی ہوتی تھی we had a nice warm shed near the groove تو ہمارے لئے ایک بہت اچھا سا shed بنایا گیا تھا ان grooves کے ساتھ اس جھنڈ کے ساتھ جو درختوں کا جھنڈ ہوتا تھا ٹھیک ہے shed بھی ایک سائے دار جگہ ہوتی ہے جو جانونوں کے انسانوں کے لئے بنایا جاتی ہے اس کو کسی موسم کی شدت سے بچنے کے لئے as soon as i was old enough to eat grass my mother used to go out to work in the day time جب میں اتنا بڑا ہو گیا as soon as جتنی جلدی یہ ہو سکتا ہو تو جیسے ہی میں اتنا بڑا ہوا کہ میں غاس خود سے کھا سکتا ہوتا تھا تو میری امی کو پھلے جائے گیا تو میری امی جاتی تھی کام کرنے کے لئے دن کے وقت and come back in the evening اور رات میں شام میں واپس آ جاتی تھی there were six young calls in the meadow besides me میرے الابہ وہاں پہ چھ اور چھوٹے گھوڑے کے بچے تھے اس چلائے گاہ میں میرے الابہ they were older than i was وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے some were nearly as large as grown ups ان میں سے کچھ تو ایسے ہی تھے جو تقریباً بڑے گھوڑوں کے جتنے تھے as grown up horses i used to run with them اور میں ان کے ساتھ بھاگا کرتا تھا and had great fun اور بہت ہی مزے کیا میں نے we used to gallop all together round and round the field as hard as we could gallop کہتے ہیں گھڑے کی تیز افتاری سے بھاگنے کو ٹھیک ہے تو ہم جہاں بڑی تیز افتاری سے بھاگا کرتے تھے اس mil کے ایک دوسرے کے ساتھ goal goal کیونکہ goal سی فیل تھی تو goal goal بھاگا کرتے تھے اس field کے میں بڑی سی فیل تھی اور جتنا ہم تیز بھاگ سکتے تھے اتنا تیز بھاگتے تھے اور بہت مزے آتا تھے sometimes we had rather rough play for they would frequently bite and kick as well as gallop کبھی کبھی تو ہم تھوڑا سا تھوڑا سا rough بھی ہو جاتے تھے اب یہاں پہ جو rough rough ایسے تو خردرے کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ rough کا مطلب ہے تھوڑا سا ذرا گڑھ بڑھ کرنا ایسا کہ اس طرح مار پٹائی بھی ہو جانا تھوڑا دھینگا مشتی ہو جانا تھوڑا کھیچا تانی ہو جانا تو کبھی کبھی ہمارا کھیل تھوڑا سا ذرا لڑائی جھگڑے والا بھی ہو جاتا تھا کیونکہ وہ ایسا ہوتا تھا کہ اکثر ایک دوسرے کو کاٹا بھی کرتے تھے اور لاتے بھی مارتے تھے جبکہ ہم بھاگ رہے ہوتے تھے تو بھاگنے کے ساتھ ساتھ وہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو کاٹتے بھی تھے جو بڑے بچے ہوتے ہیں جیسے اب یہ تو گھوڑے کے بچے کی بات ہے تو کئی بڑے بچے ہوتے ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کبھی چلتے چلتے کسی نے کسی کو آت لگا دیا تو کھیل کھیل میں ان کی کچھ لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی تو اسی طرح سے ان گھوڑوں کی بھی ہوتی تھی ایک دفعہ جب کافی اچھا خاصا لاتیں چلا ہی جا رہی تھی سارے جو ینگ گھوڑے تھے وہ دوسرے کو لاتیں مار رہے تھے تو ایک دن جبکہ کافی سارے لاتیں چلا ہی جا رہی تھی تو میری امہ جائے وہ ہن ہن آئیں to me مجھے بلانے کے لئے ہن ہن آئیں to come to her کہ میں ان کے پاس آؤں and then she said اور پھر انہوں نے کہا i wish you to pay attention to what i am going to say to you میں چاہتی ہوں کہ تم توجہ دو اس بات کی طرف جو میں تم سے کہنے جا رہی ہوں the colts who live here are very good colts جو یہاں پہ یہ جو بچے رہتے ہیں گھوڑے کے یہ اچھے ہیں بہت اچھے ہیں but they are cart horses colts لیکن بیٹا یہ ہیں وہ گھوڑے جو کہ گھوڑا گاڑی کھیچنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یا کسی طرح کی سواری میں باندھے جانے کے لئے استعمال ہونا ہے ان کو اور یہ بات تو بہت واضح ہے بہت صاف سی بات ہے کہ انہوں نے بلکل بھی عدب عداب نہیں سیکھے ہوئے تو مختلف طرح کی گھوڑے ہوتے ہیں ان کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے صلاحیتوں کے حساب سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے کوئی بڑے ہوتے ہیں کوئی چھوٹے ہوتے ہیں کوئی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کوئی زیادہ پھُرتیلے ہوتے ہیں ہر نسل کی گھوڑے کا لئے استعمال ہے تو کارٹ ہوسز کیا ہوتے ہیں کارٹ ہوسز ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے گاڑیاں کھیچنا گھڑا گاڑی کھیچنا یا مال گاڑی کھیچنا تو وہ طاقتور زیادہ ہوتے ہیں مضبوط زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ پھرتیلے کم ہوتے ہیں تو you have been well bred and well born دیکھو تم جو تھے نا تمہاری نسل زیادہ اچھی ہے دیکھو اب گھونوں کے اندر نسل کا بڑا چکر ہوتا ہے کہ جو اچھی نسل کا گھوڑا ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور وہ کسی خاص مقصد کے لئے اس نسل کو سنبھال کے رکھا گیا ہوتا ہے اس نسل کے گھوڑوں کی بڑی پرورش کی جاتی ہے یہ تمام جانوروں میں ہی ایسا ہوتا ہے بہت اچھی نسل کے بکرے جو ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے بکتے ہیں اور ان کی کیا خاص بات ہوتی ہے جو اچھی نسل کے بکرے ہیں وہ اتنا ہی چارہ کھا کے زیادہ لمبے چوڑے ہو جاتے ہیں ان میں زیادہ گوش نکلتا ہے ان کا بوش زیادہ تسٹری ہوتا ہے تو ہر جانور میں اچھی نسل کا جانور جو ہوتا ہے وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور ریپینٹ کرتا ہے کہ اس نسل کو کس مقصد کے لئے آگے بڑھایا گیا ہے ٹھیک ہے تو بعض گھوڑے ایسے میں نے کہا کہ ان کی خاص نسل ہوتی ہے وہ صرف دوڑنے اور بھاگنے کے لئے بنایا جاتے ہیں تو وہ ریس ہورسز ہوتے ہیں تو ان کی بڑی خاص نسل ہوتی ہے اور ان کو بڑا محبت سے رکھا جاتا ہے اور بہت مہنگے ہوتے ہیں تو یہ یہاں کہہ رہی ہیں تم بہت احتیاط کے ساتھ تمہارا اس پاتے خیال رکھا گیا ہے کہ تمہاری بڑی اچھی نسل ہے اور تمہاری بہت اچھی جگہ پیدائش ہوئی ہے تمہارے اببہ کا بڑا مشہور نام ہے ان علاقوں میں اور تمہارے دادہ نے جیتا تھا ایک ریس جیتی تھی دو سال تک دو لگتار سال تک ایک ریس جیتی تھی نیو مارکٹ ریسز کے اندر نیو مارکٹ کسی جگہ کا نام ہے اور تمہاری جو دادی تھی نا ان کا تو غصے کے مامنے بہت ہی اچھی تھی بہت ہی سافٹ قسم کی دادی تھی اور جتنے بھی گھوڑے ہیں ان میں میں نے جو دیکھا ہے ان میں سب سے اچھی یہی تھی جتنے بھی گھوڑوں کو میں جانتی ہوں ان میں سب سے اچھا جو غصہ تھا وہ ان کا تھا سویٹ ٹیمپر کا مطلب ہوتا ہے جس نے برداشت کی طلاحیت زیادہ ہو اور میرا خیال ہے تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا مجھے کہ میں کسی کو کیک کروں یا کٹوں مجھے امید ہے کہ تم بھی بہت جنٹل نرم مزاج اور اچھے بنو گے اور تم بری عادتیں نہیں سکھو گے جب تم جانتے ہیں کہ اپنا جو کام ہے اچھی ہمت کے ساتھ اچھے شوق کے ساتھ کرو جب تم مجھے ہل قدمی کر رہے ہو گھوڑوں کی چال چل رہے ہو جو ہلکی چلنے والی چال ہوتی ہے تو اپنے پاؤں اچھی طرح سے اوپر ہوا میں اٹھائے کرو جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو کہ پاؤں گھسیٹ کے مات چلو بھائی پاؤں اٹھا کے چلو تو یہ تمیز کی نشانی ہوتی ہے تو یہ گھوڑوں کی بھی ایک تمیز کی نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ ٹرٹ کرتے ہوں تو اپنے پاؤں پر اٹھا کے چلتے ہوں اچھی طرح سے اور کٹنا اور لاتے مارنا کھیل میں بھی کبھی نہیں یہ انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ بھائی تمہارے اببائی بڑے مشہور تھے جیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھوڑا ریسیں جیتا ہے تو اس کے بچے سے بھی امیدیں ہوتی ہیں کہ اس نے بھی ریسیں جیتنی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک انہوں نے نصیحت کر دی میں کبھی بھی اپنی امی کے اس مشورے کو نہیں بھولا میں جانتا تھا کہ وہ ایک بڑی سمجھتار بڑی گھوڑی ہیں اور میرے جو مالک ہیں وہ میری امی کے بارے بہت اچھا سمجھتے ہیں ان کو جب ہم کہتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے اس کے بارے میں بڑے اچھے خیال آتے ہیں ان کے ان کا نام تو دچس تھا لیکن ان کو اکثر وہ پیٹ کہا کرتے تھے ہمارے مالک ایک بہت اچھے رحمدل آدمی تھے وہ ہمیں کھانا دیتے تھے رہنے کی بہت اچھی جگہ دیوی تھی انہوں نے ہمیں لوجنگ کہتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں جیسے کہ کہیں آپ ہوتل میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ جب ہی رہنا سہنا کرتے ہیں اور بڑے مہربانی والے ان کے الفاظ ہوتے تھے اچھی باتیں کرتے تھے وہ ہم سے اتنی ہی محبت اور مہربانی سے بات کرتے تھے جتنا وہ اپنے چھوٹے بچوں سے کرتے تھے ہم سب کو بہت پسند تھے کسی کو پسند کرنا کوئی اچھا لگنا اور امی بھی اس کو بہت پسند کرتی تھی ہم سے بہت محبت کرتی تھی جیسے کہ گھوڑے ہوتے ہیں اپنے مالک سے بہت محبت کرتے ہیں جب وہ دیکھتی تھی ان کو کہ دروازے تک پہنچ گئے ہیں ابھی دروازے تک ہی نظر آتے تھے تو وہ خوشی سے ہنہنانے لگتی تھی یہاں نیک کا مطلب بھی ہنہنانہ ہوگا اور بھاگ کے ان کے قریب پہنچ جاتی تھی اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹرٹنگ اور گالپنگ یہ مختلف گھوڑوں کی چال کا انداز ہے کہ جب گھوڑے خوشی سے ہلکی رفتار سے لیکن اچھل اچھل کے چل رہا ہوتا ہے ہم کہیں کہ ٹرٹ کر رہے ہیں اور اگر تیز رفتار سے بھاگ رہا ہوں گے تو ہم کہیں گالپ کر رہے ہیں دیکھیں اور بھی بڑی بہت سائی چالیں گھوڑوں کی کینٹر کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا تو جن لوگ گھوڑوں کو شوق ہے تو ان کو زیادہ اس بارے پتہ ہوتا ہے وہ ان کو تھپ تھپاتے تھے اور ان کی کمر سہلاتے تھے اور کہتے تھے اور یہ تمہارا کلو کیسا ہے دیکھیں کالے رنگ کا تھا گھوڑا تو اس کو دیکھیں میرا رنگ تھوڑا دل سا بلیک تھا اس لیے وہ مجھے دارکی کہا کرتے تھے تو وہ میری امی سے پوچھا کرتے تھے اور بھائی میری پرانی پیاری گھوڑی پیٹ کیسی ہو تمہارا تمہارا جو چھوٹا بیٹا ہے دارکی وہ کیسا ہے then he would give me a piece of bread پھر وہ مجھے دیتے تھے whole widz sometimes he brought a carrot for my Deutschland اور کبھی کبھی ہو میمی کیرے گجر لاتے تھا all the horses would come to him سارے ہی گھوڑے ان کے پاس آ جائے کرتے تھے backend میں بھی کہا ہوں کبھی ہاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کے سالی ٹھائے تھے ان کی سب سے پسمدید آ تھے میری اممہ جو کیا کرتی تھی مارکٹ دے جب ہوتا تھا اچھا یہ پرانے دمانے کی بات تو ہر جگہ مارکٹ نہیں لگی ہوتی تھی تو مارکٹ کا کوئی دن ہوتا تھا جیسے ہمارے ہم بھی کہیں کہیں ہوتا ہے اتوار کو اتوار بادار لگتا ہے تو ایک مارکٹ کا دن ہوتا تھا جیسے لوگ مارکٹ میں آکے اپنا سمان بیشا کرتے تھے تو مارکٹ دے والے دن میری اممہ ان کو ہمیشہ لے کے جائے کرتی تھی ٹاؤن تک قصدے تک تو قصد میں مارکٹ لگتی تھی تو وہاں جب بھی جاتے تھے میری اممی کے ساتھ جاتے تھے اب وہ ان کو ایک لائٹ گگ میں لے کے جائے کرتی تھی گگ کہتے ہیں چھوٹی سی گھوڑا گاڑی نمہ بگگی نمہ کہہ لیں یہ چھوٹی ہے نا چھوٹی سی ہے چھوٹی ہے تو اس طرح کی انہوں نے بنائی گی تھی چھوٹی بنانے کی وجہ کیا ہوتی جب تیز افتائی سے سفر کرنا ہوتا ہے تو جتنی بڑی بگگی لگائیں گے اتنا ہی مشکل ہوگا گھوڑے کو کھشنا اتنا ہی سلو جائیں گے چھوٹی لگانے میں ایڈوانٹیج ہوگا کہ جلدی پہنچیں گے ٹھیک ہے تو ایک ہل چلانے والا لڑکا تھا یا فارم پہ کام کرنے والا لڑکا تھا ایسا سمجھ لیں اس کے نام ڈک تھا جو کبھی کبھی آتا تھا ہماری فیلڈ میں ہمارے میدان میں ہمارے جو علاقہ تھا یعنی ہیڈ کے دوسری طرف جہاں ہم چر رہے ہوتے تھے گھنٹے پھرتے تھے تو وہ آتا تھا تاکہ وہ بلیک بیریز توڑ سکے ہیڈ میں سے ہیڈ جو تھی یہ بلیک بیریز کی ہیچ تھی بلیک بیریز ایک فروٹ ہوتا ہے تو پلک کا مطلب کسی فروٹ کو یا پھول کو پودے میں سے توڑ کے نکال لینا تو وہ بلیک بیریز توڑنے آتا تھا جب وہ کھا لیتا تھا جتنا وہ چاہتا تھا جتنا اس کا دل چاہتا تھا اس نے کھا لیا ہوتا تھا تو پھر جس کو وہ کہتا تھا کہ مزا ہے پھر وہ مزا کرتا تھا ان چھوٹے گھوڑوں کے ساتھ ٹھیک ہے وہ کرتا تھا جس کو کہ وہ مزا کہتا تھا ٹھیک ہے مزا کرنے کا اس سے خاص انداز تھا اپنا کیا تھوئنگ سٹونز پتھر پھیکتا تھا ان سٹکس اور لکنیا پھیکتا تھا ایڈ دیم ان کے اوپر تو میک دیم گلپ تاکہ وہ بھاگیں ہم اس کو زیادہ برانی مناتے تھے کیونکہ ہم آسانی سے بھاگ سکتے تھے کیونکہ ہم آرام سوس سے بھاگ کے بچ جاتے تھے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی پتھر ہمیں لگ جاتا تھا اور پھر ہمیں ترد ہوتا تھا ایک دفعہ وہ اپنا یہی کھیل کھل رہا تھا پتھر پاننے والا گھوڑوں کو اور نہیں پتا تھا اس کو کہ ماسٹر برابر والی فیلد میں برابر والی کھیل میں موجود ہیں لیکن وہ وہاں تھے اور دیکھ رہے تھے کیا چل رہا ہے ایک لمحے میں انہیں سنیپ کا یہاں پہ مطلب ہوتا ہے چھٹکی بجاتا ہے فورا نہیں ایک لمحے میں وہ باڑ پھلانکے آگئے کیچنگ ڈک بائی دا آم انہوں نے پکڑ لیا ڈک کو اس کے ہاتھ سے اچھا باکسنگ دا ایئر جو ہے وہ خاص محورتن کیا جاتا ہے کہ باکسنگ دا ایئر میننگ کان پہ رکھ کے تھپڑ مارنا ہے صحیح سے پٹائی لگا دینا ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کی ایسے تھپڑ مارا ایسی پٹائی لگائی اس میڈ ہم رو ویڈ پین اور سرپیس کہ وہ چلہ اٹھا تکلیف سے اور شک ہوا اس کے دم سے تو حیرت سے یہ کیا ہوگیا میں سے اچانک جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم آنے مالک آگئے تو ہم چلتے کتے ان کے قریب پہنچ گئے کہ دیکھیں کیا چل رہا ہے بہت برے بچے ہو بہت بری حرکت کی بہت بڑی 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 بچے ہو کہ تم یہ چھوٹے چھوٹے گھوڑوں کو جب ان کے پیچھے لگے بھگا رہے ہو this is not the first time not the second but it shall be the last مجھے اندادہ ہے یہ بات لکھی بھی تو نہیں کہ اندادہ ہے لیکن بات کرنے گاندادہ صحیح ہے کہ یہ تمہاری پہلی دفعہ نہیں تھی نہ یہ تمہاری دوسری دفعہ تھی بلکہ یہ تمہاری آخری دفعہ ہوگی یعنی تم نے اب جتنی دفعہ بڑی بڑھوں کو مار مور کے بھگایا بھگایا تمہاری یہ تم نے کر لیا لیکن اب یہ تمہاری آخری دفعہ تھی اس کا مطلب کیا ہوگا آگے دیکھیں there take your money and go home لو اپنے پیسے پکڑو اور گھر بھاگ جاؤ I shall not want you on my farm again میں تم کو اپنے farm پہ دوبارہ نہیں چاہتا کہ تم آؤ So we never saw dick anymore تو اس کے بعد ہم نے dick کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا Old Daniel the man who looked after the horses was just as gentle as a master So we were well off وہ جو بڑھا Daniel تھا جو کہ ایک آدمی تھا جو کہ گھوڑوں کا دھیان رکھنے کے لیے رکھا گیا تھا Looking after کا مطلب خیال رکھنا was just as gentle وہ اتنے ہی نرم اور محضب تھا جیسے کہ ہمارے master سے تو ہم بہت اچھی گزر بسر کر رہے تھے We were well off ہماری گزر بسر بہت اچھی ہو رہی تھی بہت سکون میں ہو رہی تھی ٹھیک ہے جی تو یہ اینا صاحبہ کی لکھی بھی کہانی ہے تو اب اس کے کچھ سوال جو آپ دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ مشکل سوال ہوں گے تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سوالوں کے جواب اپنے خود کرنے ہیں جناب پیپر میں بھی اگزیمز میں بھی اور یہاں بھی کوشش کیا کریں کہ چیزیں یاد کر کے نہ چاہیں بلکہ آپ کو کہانی سمجھ میں آگئی اب آپ جواب آپ خود لکھیں گے اسی لئے میں اتنی ریٹیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور جواب لکھیں گے کیسے یہ بھی سمجھانے ہی کوئش کروں گا اور پھر بھی آپ کو کچھ مشکل لگے تو پھر آپ ضرور کیا کریں گے ایک طریقہ میں نے بتایا کہ آپ اپنا وہ سوال جو آپ کو ٹھیک سے سمجھ بنا آ رہا ہو میرے سمجھانے کے بعد بھی آپ اسے مزید کچھ سمجھتے ہوں کہ بہتری کی گھنجائش ہے تو اب وہ سوال اور اس کا جواب جو آپ نے لکھا ہوگا وہ مجھے بھیجیں گے تو میں بتا دوں گا کہ جواب اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اسے تو گھنجان bleed ہے گھاس کھانے میں سے پھر نے وہ sharing میں کھاتا تھا وہ بہت ساف ساف لکھا ہے چونکہ اس حوال میں کو númerochل ہے تو ضرور میں آپ کو خیال ہوں گے بھنجان ہوں گے ضرور began کہ پھر جواب اس سے پھر جواب میں نے جو جب ایٹرا سکتا ہے پھر آگے ہم جب ایک دفعہ بیوٹی قابل ہو گے تو کیا ہوا تو یہ آپ خود لکھئے اب پھر آگے سے آپ اچھا یہاں پہ جانور کو ہم اٹ کہتے ہیں لیکن چونکہ کہانی ہی جانور کے بارے میں تو اس لیے آپ اس کو ہی یا ہم اس طرح سے کہہ کے وہ خاطب کیا جا رہا ہے خیر جی تو اس کے دواب آگے لکھئے آپ کہ کیا کہتا تھا ہم نے پورا کہانی میں بات کی ہے بلک بیوٹی کی امی نے اس کو کیا ایڈوائز دیا آپ یوں کہہ سکتے ہیں گف سے گف ہو جائے گا کیونکہ اس حوال میں یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلک بیوٹیز مدر ایڈوائزد ہم یہ بھی یوں بھی جواب دے سکتے ہیں اور پھر ان کی باتیں یہاں پہ لکھ دی جائے گا ٹھیک ہے کوٹ کر کے انوائیڈ کاماز میں مطلب لکھئے گا بلکہ اس کو اپنے الفاظ میں ڈھال کے لکھئے گا تو درہ زیادہ اچھا رہتا ہے ماسٹر کیا کام کرتے تھے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پورے پوری کہانی سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ماسٹر کی کام کیا تھا ماسٹر جو تھے وہ گھوڑا پالنے والے گھوڑوں کی پرورش کرنے والے ٹھیک ہے گھوڑوں کو پال کے اور ان کو بیشنے والے کوئی خواہ صاحب تھے ایسا لگ رہا ہے نا تو ماسٹر اس آر ہارس بریڈر کیونکہ کیا بات کر سکتے ہیں اور цы ماسٹر عنا گھوڑوں کو پالنے والا اور پال کے فرم پر کاروبار کرنے والا what do we learn about black beauty's grandparents the grand parents के बार में क्या बता चलता है we learn about black beauty's parents grandparents that his grandfather was a a a ठीक है कि हमें उनके दादा के बारे में बारे में ददी के बारे में दोनों के बारे मताने है we learn that his grandfather was a yeah and then we learn that his grandmother was a very pleasant horse and very sweet करके बोने जैसे बोला था اسی طرح سے لکھ دیجئے گا What did the master call black beauty and why Master black beauty کو کیا کہتے تھے Black beauty تو اس کا بعد میں نام پڑھا تھا Master اس کو کیا کہتے تھے Darkie کہتے تھے کیوں کہتے تھے اب اس نے خود ہی بتایا ہے وہاں سے لکھ دیجئے گا Who is old Daniel Old Daniel is the person who takes care of the horses تو اس طرح سے ہے کہ آپ جواب پورا بنا کے لکھے گا These questions are more difficult discuss them First why did the boy throw stones at the horses The boy used to throw stones at the horses because he was a یا یوں کہہ سکتے ہیں Because this was a game for him and he liked to hit horses and make them run ابھی آسان سا ہو جائے گی یہ بات اس کو تھوڑا سا اور اگر explicit اور detail میں جائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ سکتے ہیں کہ it seems that the boy was a bully and he liked to disturb things and make animals run and throw stones and sticks at them so this was a game for the boy he used to tease horses and enjoy that انہوں بھی لکھ سکتے ہیں again یہ تھوڑا سا آپ کے پر depend کرتا ہے کہ آپ اس کے دور کسے بنائیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا اچھا لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے Who was the boy and what happened to him when he was caught تو وہ boy ان کا ملازم تھا یہ ایسے لکھ دیا جائے کہ the boy was the boy was the the boy was the slow boy یہی لکھا تھا نا وہاں پر اور he used to work at the farm and when he was caught the master thumped him اور boxed his ears اچھے پناہ زمانے کی بات ہے اس وقت masters کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ اپنے ملازم کو جائز وقت پڑھنے پر تھوڑی سی healthy people کی پٹائی لگا دیں لیکن آج کل تو ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو بہرحل یہ اس کے سوال جراب تھے مشکل نہیں تھے آسان آسان سے تھے تھوڑا بہت میں نے hint دے دیا باقی پھر آپ سوال attempt کر کے پھر مجھے بتائیں کہ آپ نے کیسے attempt کی ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں یہ تو بہت basic سا introduction تھا کہانی کا اصل کہانی تو اگر شد ہو نہیں ایک بڑی مزدار سی کہانی کوئی وجہ ہوگی ایک کہانی دنیا میں بچوں کی top 10 کہانے میں آتی ہے تو اگر ہو سکے تو پڑھ کے دیکھئے گا آپ کو بہت مزدائے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ